عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے ان سب چیزوں کو محفوظ فرمایا عملاً یہ اشیاء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی استعمالی تھی اور علمی طور پہ انہوں نے کہا ان تمام احادیث کو لکھو پھر عملاً انہوں نے یہ کام بھی کیا یہ عجیب چیز تھی اس کو ان وہابیوں کے علاوہ کسی نے نہیں مٹایا خزا لہم اللہ یہ سعود اور اس کی جو اولاد ہے نا ان کے علاوہ کسی نے یہ نہیں کیا عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کا جہاں جہاں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے ہیں جہاں جہاں بھی پاؤں وارک بھی پڑھا ہے یعنی بیٹھے ہیں نماز پڑھی اصل بات یہ کہ نماز جہاں جہاں پڑھی ہے ان سب جگہوں پہ مسجدیں بناو تو انہوں نے عملاً محفوظ کیا تاریخ کو کہ یہاں بھی نماز پڑھی تھی یہاں رکے تھے یہاں نماز پڑھی تھی اور یہ ذوق ان میں منتقل ہوا تھا اوپر سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ایک درخت کو پانی دینے کے لیے کئی میل کا سفر کرتے تھے تو بوڑے ہو گئے تھے پھر ان کے کسی شاگرد نے پوچھا کہ آپ اتنا لمبا سفر کر کے اس درخت کو آخر پانی کیوں دیتے ہیں تو کہنے لگے سہرہ آیا ہے خوشک ہو جائے گا تو انہوں نے کہا پھر اس کو مطلب اس کو محفوظ کیوں رکھ لیں انہوں نے کہا تمہیں معلوم نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک ورطبہ اس کے سائی میں تشریف فرما ہوئی اس لیے یہ درخت اچھا لگتا ہے تو یہ اوپر سے بھی ذوق کے ہی چلا آرہا تھا پھر عملی طور پہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے مساجد بنوائی بہت بنائی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہاں نماز پڑھی تھی پھر تباہ کیا ہے یا لوگوں کی نظروں سے اوجل کیا ہے یہ آل عبدالعزیز اور سعود اور اس کی اولاد ان لوگوں نے یہ سب کچھ کیا ہے انہدام کر دیا مٹا دی چیزیں تاریخی طور پہ جو چیزیں اب تک منصہ شہود پہ نہیں آئیں جنہیں آنا چاہئے ان میں پھلواری انڈیا میں خانقہ مجیبیہ ان کیا خطوط ہیں ان کے جو بڑے حضرات تھے انیس سو پچیس میں یا اس کے کچھ عرصہ کے بعد وہ گئے تھے حج کرنے کے لیے تو وہاں سے جو انہوں نے خطوط لکھے ہیں خانقہ میں اپنے بڑے بھائی صاحب کے نام اور حضرات کے نام رحمہ اللہ ان میں یہ تاریخی چیزیں ہیں لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ خطوط اب کوئی ذریعہ نہیں ہے کہ وہاں سے منگوائی جا سکیں اس کی گر فوٹو کاپی مل جائے تو اس میں انہوں نے اس دور کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پر یہ جو وہابی بدماش ہیں یہ کیا کرتے ہیں کیسے لوگوں کو مارتے ہیں اور یہ شاہ عبداللہ کی توصیعات جو ہوئی ہیں یہاں پر ان تمام صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کی قبریں تھیں جو چھوٹی عمر کے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد ان کی عمریں چھوٹی تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آ دیتے تو ان بچوں کو محبت کے ساتھ اپنی اونٹ پہ سوار کر دیتے تھے کسی کو آگے بٹھا لیا کسی کو پیچھے بٹھا لیا یہ ان لوگوں کی قبریں تھیں اور ان قبروں پہ ہوتا کیا تھا بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ وہ جگہیں ہیں جہاں پر خدا کی رحمت زیادہ ناصل ہوتی بس اپنی قبر کے لیے کسی اچھے آدمی کے قرب و جوار میں دفن ہونا اصل بات یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ جائز ہے یا ناجائز اپنی قبر کے لیے کسی ایسے مقام کو دیکھنا جہاں پر اللہ کا کوئی اچھا بندہ دفن ہو اس امید پہ کہ اللہ کی جو رحمت اس پہ نازل ہوگی اس قبر پہ اس میت پہ وہ ہمیں بھی اس پہ سے حصہ مل جائے یہ بات امام بخاری رحمت اللہ نے اس کو بیان کیا ہے اب ان حدیث اس کو کہاں لے جائیں گے کیا آخر ایسی چیز ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اِنَّا اَحَمَّ اَمْرِي میرے لیے بہت زیادہ اہمیت کی بات یہ تھی کہ مجھے کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں جگہ مل جائے گی کیا بتاتی ہے یہ بات کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ چاہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کے قریب جگہ ملے تو کیوں اصل بات یہی تھی کہ خدا کی وہ رحمت اور خدا کی انعائیات جو حضرت عقیقت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شریف پہ نازل ہوتی ہیں اس میں ہم لوگوں کا بھی حصہ ہو جائے یہ رہا یہی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ میں تھا اب اگر وہ بھی دین نہیں ہے یا بدرت ہے تو پھر دین کہاں ہے اسی لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے لیے بھیجا انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کو اور عبداللہ رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور برابر رضی اللہ عنہ دروازے کی طرف دیکھتے رہے اور اتنے محتاط تھے کہ فرمایا یہ عرض کرنا رضی اللہ عنہ سے کہ عمر یہ چاہتا ہے یہ نہ کہنا کہ میرے المومنین کیونکہ میں نے آج تمہارا کام نہیں کیا تو عبداللہ رضی اللہ عنہ واپس آئے ہیں تو انہیں خوشخبری دی کہ ان کا کیا خبر ہے انہوں نے کہا مبارک ہو آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ میں اپنی جان کی قربانی دے رہی ہوں امیر المومنین کے لیے کہ وہ لے لیں یہ جگہ اتنے مہتاد تھے کہ فرمایا لے جانا میری میت کو رکھ دینا اور پھر امیر المومنین سے اجازت لینا آخر تک اگر ان کا ارادہ بدل جائے تو مجھے جنت البقی میں دفن کرتے نام لوگوں کے ساتھ اگر یہ ساری چیزیں بدعات ہیں تو پھر دین کان پھر قبر شریف کو کھولا گیا عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ عنہ کی تدفین کے لیے وہ عزد عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں انتقال کر گئے تھے پھر قبر مبارک کی جگہ کھولی گئی حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے لیے تو بنوویہ نے دفن نہیں انہیں دیا پھر عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ کے متعلق لوگوں کا یہ خیال تھا تو یہ سارے لوگ اپنی قبر کے لیے ایک اچھی جگہ تلاج امام حنیفہ رحمت اللہ جہاں پر دفن ہیں اب تو خیر مسمار ہو گئی چیزیں وہاں قرب و جوار میں پورا قبرستان تھا امام بخاری رحمت اللہ کی مزار کبر نے دیکھا ہم تو مسجد بن گئی تاریخ میں آتا ہے امام بخاری رحمت اللہ کی قبر کے اردگرد سینکڑوں قبریں تھی تو یہ ہوتا تھا کہ خدا کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے ان لوگوں پہ زیادہ اور وہاں جا کر دعا مانگنی چاہیے رحمت کے مقام پہ مسجد میں دعا مانگنی چاہیے اس لیے کہ خدا کی رحمت بازار کے مقابلے میں زیادہ نازل ہوتی یہ چیزیں تھی اور وہ جو شاہدللہ کی توصیعات ہیں ان کے متعلق آتا ہے وہاں پر جو قبرستان تھا یہ ہر جگہ لکھا ہوا مل جائے گا کہ اس قبرستان میں دعا قبول ہوتی بڑے صحابہ ایک رضی اللہ عنہ ہنفی فقہ میں معروف کرخی رحمت اللہ آرہ ہیں کرخی کے متعلق اب بھی ان کی قبر محفوظ ہے وہاں لکھا ہے ہر جگہ مل جائے کہ وہاں پہ دعا قبول ہوتی ہے یہ لوگوں کے تجربے تھے ام المؤمنین ازدی عائشہ رضی اللہ عنہ کی قبر ہمیں ایک بہت قدیم چیز کی تلاش ہے تو تلاش کرتے کرتے اس کو تاریخ میں وہ تصویر مل گئی کہ انیس سو پچیس میں ان کی قبر جو تھی وہ کیسی تھی تو مل گئی تصویر کہ اچھا ام المؤمنین رضی اللہ عنہ کی قبر انہوں نے سب مٹا دی اور اب بے دینی کا دور آگیا ہے اب وہابیت بھی نہیں رہی اب تو بے دینی آگئی نا تو اس لئے وہ دینداری اور وہ چیز وہ بھی اب ختم ہو رہی آہستہ آہستہ تو عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری چیزوں کو محفوظ کیا عملی طور پہ بھی عقلی طور پہ علمی طور پہ بھی